بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ اس میں میں فریش ملک لیا ہے جو کہ روم ٹمپریچر پر تھا تھنڈا یا کرم دودھ نہیں ہوگئی آر سے دس ہم الائچی اس میں استعمال کریں گے اور ہاف کپ اس میں میں دیسی گھیس استعمال کروں گی دیسی گھیس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور نٹس آپ اپنے ٹیسٹ کے رکارڈنگ جتنے چاہے یوز کر سکتے ہیں اور جو چاہے یوز کر سکتے ہیں ایک بول لیں گے بڑا سا ہم اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس دودھ کے اندر ایک کپ سوجی ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ سوجی اچھی طرح سے پھول جائے اس کے بعد ہم لیں گے ایک پین اس میں ڈالیں گے ہم دیسی گھی اس کو ملٹ ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چینی اور میڈیم فلیم پہ ہم چینی کو کیرمیلائز کر لیں گے اچھی طرح سے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں ہماری چینی جو ہے وہ بلکل کیرمیلائز ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی کا پاورڈر الائچی کا پاورڈر ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم نے دودھ کے اندر جو سوجی ایٹ کی تھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس سارے مکس کر کو ہم ڈال دیں گے اس چینی میں اور اس کو ہم ڈالنے کے فوراں بعد چمچ چلانا شروع کر دیں گے تاکہ اس کے لمس نہ بنیں اور ہم اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اس طرح پریس کرتے ہوئے بھوننیں گے جب تک کہ اس کا آئل یا گھی جو بھی آپ نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر نہ آ جائے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس کے بعد اس کا گھی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اس سٹیج پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے نرس اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور ہمارا مکھنڈی حلوہ جو ہے ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کا گھی جو ہے بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے اس کو ہم اپنے سرونگ بول میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے بادام اور کوکونٹ کے ساتھ آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ